بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل آسیف غفور کی حالی میں ایک بڑی ہی زبردست ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں رات کے دو بجے کرکٹ کھیلتا ہوا ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ بھی کراچی کی سڑکوں پر بہت سارے نوجوان لڑکے ان کے ساتھ سیلفیاں بنانے کے لیے آگے گئے اور انجوائی کیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں مگر کیا واقعی یہ صرف اتنی سادہ سی بات ہے بلکل بھی نہیں دیکھئے اس بات پر جنرل باجوہ کھل کر اظہار کر چکے ہیں کہ ہائیبریڈ وار یعنی ففت جنریشن وار اور ایسی نانظر آنے والی جنگ جو دنیا کو تباہ کر دے اس کی جنگ چل رہی ہے یہ نظریات کی جنگ ہے اور چلتی رہے گی یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل آصیف غفور کی یہ ویڈیو کرکٹ کھیلتے ہوئے کوئی عام ویڈیو نہیں تھی یہ بہت ہی شاندار چیز تھی اور ایک اہم ترین پیغام تھا ورنہ آپ بتائیں جنرل آصیف غفور کون کے ہیرو ہیں مگر وہ آج کل بہت زیادہ مصروف ترین انسان ہے کیونکہ ان پر بہت زیادہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اب اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا وہ ذرا سمجھ لیں جب اناؤنس ہوا کہ دو ہزار گیارہ کا کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان میں ہوگا تو یاد رکھیں اس وقت بھارتی جنسی نے پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم پر حملہ کیا وہ تو اللہ پاک کا نہایت شکر ہے کہ وہ ٹیم تو بچ گئی مگر ہمارے کئی نہتے بچارے وارڈن سمیت لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد سے کرکٹ کی بحالی کا بیڑا آپ کے گمنام ہیروز اور فوج نے اٹھایا ہوا ہے دن رات قربانیاں دے کر اور سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ فوج کے سپاہ سلاک کرکٹ کے اتنے زیادہ شوقین ہے کہ وہ کئی موقعوں پر اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے مگر کسی وجہ سے وہ فوج میں آگے یہ ان کی خواہش تھی مگر اللہ جن سے کام لینا چاہے جنرل آصف گفور نے دشمنوں خاص کر بھارت کی خفیہ ایجنسی روہ کو کمال پیغام دیا ہے کہ فوج کا جنرل رات کے دو بجے کرکٹ کھیل رہا ہے بھارتی میڈیا پر یہ فوٹیج چلی ہے اور وہاں پر کھلن کھلا پیغام گیا ہے وہاں پر کھلن کھلا پیغام گیا ہے کہ اب دو ہزار بیس میں جو ایشیا کا پاکستان میں ہونا ہے وہاں پر بھارتی ٹیم کو بیجنے کا کوئی تماشا نہیں چلے گا الحمدللہ پاکستان مکمل سکیور ہے اور سب سے بڑا پیغام گیا ہے اسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیم کو اسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ تقریباً چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں انشاءاللہ جلدی اللہ نے چاہا اگر تو خوشخبری ملے گی لاہور اور کراچی میں میچ ہوں گے پی اے سل سے پہلے اہم پیغام گیا ہے پوری دنیا کیونکہ فوج کا ایک اہم ترین جنرل بغیر کسی مسئلہ کے رات کے دو بجے اگر کرکٹ کھیل سکتا ہے تو بتائیں پاکستان میں کون سا سکیورٹی مسئلہ ہے جنرل آسیف غفور ایک انتہائی شاندار جنرل ہے اور وہ پوری قوم کے فیورٹ بھی ہیں جب یہ ریٹائر ہوں گے تو ہم ان کو بے حد مس بھی کریں گے مگر انہوں نے اسی زبان میں جواب دیا جس زبان میں دشمن سمجھتے ہیں یعنی آپ دیکھیں تو دشمن ہمیشہ اپنے سمبلز کے ذریعے کچھ پیغام دیتے ہیں کبھی کچھ یہودی زائنس اس بات میں ماسٹر ہے اب الحمدللہ پاکستان کے ہیرو جنرل آسیف غفور نے بھی دشمنوں کو بہترین طریقے سے انہی کی زبان میں پیغام دیا جو دشمنوں کو ذرا اچھی نہیں لگی خاص کر ایک اہم ترین پیغام تھا بھارت کو کیونکہ دوہزار بیس کا ایشیا کا پاکستان میں ہو رہا ہے اور سب کو پیغام ہے کہ مکمل طور پر پاکستان پر امن ملک ہے اور حالات اللہ کا شکرہ کنٹرول میں ہیں لیکن دشمنوں کو بڑا خاص پیغام گیا ہے جنرے نے سری لنکن ٹیم پر حملہ کیا تھا کہ پاکستان کے چپے چپے میں گمنام ہیروز اور فوج موجود ہیں اب کوئی ایسا ویسا تماشا کرنے کی کوشش کرنا بھی نہ اور نہ ہی بھولے سے کچھ کرنا اگر فوج کا جرنیل کھل کے رات کے دو بج یہاں کرکٹ کھیل سکتا ہے تو سوچ رو سیکیورٹی والے کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ وقت جب راہ کا خاص ایجنٹ الطاف حسین اتنا بہادر ہو کر کراچی کے اندر کہتا تھا کہ کراچی میں رہنا تو الطاف بھائی کہنا ہے آج وہ الطاف حسین بھیک مانگ رہا ہے ایک ایک پاؤنڈ کی کہ مجھے بل ادا کرنا ہے اور وہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو اور پاک فوج کے ٹاپ کے جرنیل کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کی فوج نے کمال مہارت حاصل کر لی ہے اللہ پاک کا شکر ہے اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ دشمن کے دشمن کی زبان میں کیسے جواب دینا اگر وہ سمبل سے جواب دیتے ہیں تو الحمدللہ جرنیل آصف غفور نے بہترین حکمت عملی اپنائی ہے یہ ہائیبریڈ وارڈ کا اتنا بہترین جواب ہے کہ اس پر ان کو سلوٹ کرنا بنتا ہے خوشی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور بہترین میسج خاموشی کا ہوتا ہے یہ اتنا خوبصورت ان کا جملہ تھا اب کمال کی بات ہے کیا کہنے ہماری فوج اور گمنام ہیروس کے ایک ہی ویڈیو سے چاروں سائیڈیں کور کر لی اور پیغامات بھی دے دیئے خفیہ جنسیوں کو بھی پیغام دے دیا الحمدللہ اس کے علاوہ دنیا بھر کی کرکٹ ٹیموں کو بھی پیغام دے دیا یہ جو پاکستان کے اندر سکون ہے اس کے پیچھے وردی کا دیا ہوا خون ہے رینجرز پولیس ایف سی آئی آس آئی اور پاکستان کی فوج سب کی قربانیاں ہیں اور خاص کر جنرل آصف گفور کو شاباش کے کمال طریقے سے کمال مہارت سے انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں